ہاں جی جی اسلام علیکم کیا حال جال ہے سب کے رات کو تو یار موسم کا تو پتہ ہی نہیں چلتا آج کل کیا موسم گاوے لاہور کا تو یہ تقریباً صبح کوئی ساڑھے چھ ساعت بے کا ٹائم ہے بھی دن چڑھا ہی تھا میں بچوں کو نہ سکول بے انے کے لئے اٹھی تھی تو بارش ہو رہی تھی مجھے پتہ ہی نہیں تھا رات کو حالا میرے کپڑے پہ دلے ہوئے تھے لیکن شکر ہے ٹائم سے اتار لئے ہوئے تھے تو یہاں پر دیکھیں اتنا پیارا موسم تھا بارش ہو کر نہ تو پھر ختم ہو رہی تھی تقریباً تقریباً بچوں کو بیٹھے نہ بارش ختم ہو گئی تھی تو یہ صبح صبح نہ آنکھوں کو یہ بڑا سکون دیتا ہے ہمارے جباہ کا ویو این اور یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ آپ کو دکھانے کی کوشش کر دی ہوں ہلکی ہلکی ابھی بھی یہ دیکھی بارش ہے تو بس حالا ذرا موسم نہیں تھا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں بچوں کو بیج رہی ہوں سکول اور یہ جانے سے پہلے نہ اپنی کزنوں کو نہ لازمی دیکھ کر جاتے ہیں کہ ہم وہ دیکھیں وہ سو رہی ہیں یہ چلی گئی ہیں تو وہ بھی وہ کالج اور سکول چلی جاتی ہیں وہ بھی چلی گئی ہوئی تھی اور آج کل ان کو نیچے اس لیے چھوڑنے جاتی ہوں کیونکہ نیچے کوئی ہوتا نہیں ہے تو کہتے ہیں ہمیں دروازے تک کر چھوڑ کیا ہو ماما تو مجھے خود بھی واپس آتے ہوئے بھی نہ میں بڑا بھاگ بھاگ کی آتی ہوں تو بارحال یہ اب یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے جناب دوپہر کا بچے جو ہے نا وہ آنے والے ہیں سکول سے اور یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ کتنی زبردہ دوب لگ گئی لگ گی نہیں رہا کہ صبح یہی موسم تھا اور یونیفرم وغیرہ بچے آگئے تھے نا تو دھول بھی گئے ہیں آنٹی جو ہوتی ہے نا وہ بچوں کو یونیفرم دھو کر ہی جاتی ہیں چلو پھر اپنی ڈوٹی پر چلتے ہیں سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا مچھلیاں ان کو ہیلو ہائے کرتی ہوں ان کا پانی بھی چینج کرنا ہے ڈیلی چینج کرتی ہوں اور آج مینیوں میں کیا ہے جناب وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آج کیا بنے گا اس کو دیکھ کر سمجھے آج بنے گا دلی نہاری کیونکہ نہاری ایسی چیز ہے جو بچے بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں مجھے پوچھنا نہیں پڑتا کہ بھئی کھا لوگے یا نہیں یا ترلے نہیں کرنے پڑتے یہاں پر دیکھیں جناب میری نہاری جو ہے نا ان پروسیس ہے اور ابھی ان پروسیس ہی تھی کہ مجھے کیا خبر ملی کہ جناب میری سسٹر صرف دو تین گھنٹے کے لیے آ رہی ہے کیونکہ آگے رمضان آ جانا ہے تو وہ امی کو نہ دیکھنے کے لیے آ رہی تھی ہمیں پیچھے کافے بیمار تھی ابھی بھی بس ٹھیک ہیں لیکن کہہ رہی تھی کہ پھر میں رمضان میں نہیں آ سکوں گی ماشاء اللہ اس کے بچے کالج یونیورسٹری جاتے ہیں تو وہ پھر کیری میں نہیں آ سکتی تو بس پھر میں نے اپنے بتیجوں کو بلایا اور پونچی سسٹر کے پاس سارا کھانا کھونا گھر میں بنا کہ ہر چیز رکھ کے بچے سوئے بہت سارا گھر کے کیونکہ سکول سے آکے میری روٹین ہے بچے سو جاتے ہیں یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے جناب واپس میں اس کے بعد بھابی نے کھانا رکھ دیا یہ سارا کچھ اس نے گھاری بنایا ہوا تھا کچھ بھی باہر کر نہیں تھا کڑائی تھی اور حریصہ بھی تھا وہ حریصہ باد میں آیا تو میں ریکارڈ ہی نہیں کر سکی جناب یہاں سے نکلنے کا ہو گیا ٹائم یہاں پر سسٹر مجھے کہتی ہے میں تمہیں اتار دوں گی واپس اپنی گھاری پہ تو بس میں نے کہا چلاو تمہیں میں مارکٹ میں ون ڈالر جو ہے نا وہ یعنی ڈالر بزار کھول ہے میں کل ہی ہو کر آئی تھی اس نے میرا ولوگ دیکھا تھا کہتی چلاو میں بھی گھر کے لیے ڈبے لے لی تھی اور ڈبے تو ایسی میں کہتی ہوں چیز ہے نا کہ اس کو پر لگے ہوئے ہیں ہر گھر میں ڈبے ختم ہی ہوئے رہتے ہیں کہتی چلاو میں ڈبے ٹوبے لے لوں گی اور اس ساتھ چیک کرتی ہوں کیسے ہیں تو بس میں اس کو یہاں پر لے آئے یہ دیکھیں ڈبیاں شبیاں دیکھ رہی ہے جو اس نے ڈبے شبے لینے تھے نا سارا کچھ لے لیا تو بس یہاں سے واپسی پھر جو آدھے جو تھے نا مطلب میری جو بڑی وہ بھانجیاں تھی وہ نہیں آئی ہوئی تھی ایک آئی ہوئی تھی بس اور آدھے مطلب نہیں تھے تو ان کے لیے پھر میں نے یہاں سے ڈالرز لے کرنا تو بجوا دیئے وہ چلی گی گجرانوالا یہاں پر گھر واپس آئی تو سسٹر ان لوگ کی بیٹی نے یعنی فاطمہ نے ان کو کھانا وغیرہ دے دیا ہوا تھا اور یہ شکر ہے کہ یہ صحیح تھے بچے اور یہاں پر جناب ان کا بھی میں نے چینج کر دیا پانی کیونکہ پانی چینج کرتے رونا تو یہ ٹھیک رہتی ہے بلکل اتنی جلدی مرتی نہیں ہے اور یہ تھی میری نہاری کی فائنل لک کتنی مزے کی بنی ہوئی اور واقعی مزے کی تھی اور یہاں پر دودھ اپل رجناب ان کے بابا تو چلے گئے ہوئے تھے محفل پر آج کا چھوٹا سا فلوگ اچھا لگیا تو فٹ افر سے لائک شئے سبسکرائب کر دیں ٹیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ